بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کیسے تیس پرسنٹ کا جو ہے فائدہ ہم کہاں حاصل کر سکتے ہیں ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے یا کچھ مخصوص کریانہ مرچنٹ ہوں گے تو یہ سارا آج کی ویڈیو میں ایک مکمل ویڈیو کے ساتھ یہ طریقہ کار ہم آپ کو بتانے والے ہیں میں ہوں محمود علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ نیوز ناظرین نے سوالے سے حکومت پنجاب نے کریانہ مرچنٹ کنونشن دوزار بائیس کا اعلان کیا جو گورنر ہاؤس میں بائیس مارچ کو ہونے جا رہا ہے تو اس میں کریانہ مرچنٹ جو ہیں جو دکاندار ہیں جن سے سودہ سلف لیا جائے گا اور وہ تیس پرسنٹ سبسیڈی دیں گے جو حکومت نے دیئے سبسیڈی اس کا فائدہ عوام تک پہنچے گا تو وہ کیسے پہنچے گا یا دکانداروں کو کیا کرنا ہوگا انہیں گائیڈ کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے ایک سمجھ لیں کہ یہ ٹریننگ سیشن ہوگا جو کنونشن دوزار بائیس کریانہ مرچنٹ کنونشن ہو رہا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی لیکن وہ سامنے آنے سے پہلے ہی ہم آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں تفصیل بتانے والے ہیں کہ آپ کسی بھی دکان پہ جا کے کس طرح کس طریقہ کار سے کیونکہ یہ آن لائن سسٹم ہوگا سارا یہ ایسے نہیں کہ آپ نے آپ گئے آپ نے پیسے دی ہے اس نے کلکولیٹر پہ تیس پرسنٹ کی کلکول دے دی ہے ایسے نہیں ہوگا بلکہ ہر جو بندہ ہے جو کریانہ سٹور جو ہوگا اس سے سودا لے گا اس کا باقاعدہ ریکارڈ حکومت پاکستان کے ریکارڈ میں جائے گا کمپیوٹرائز ریکارڈ کے صورت میں تو وہ سارا طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں تاکہ فوری طور پہ آپ اسے کر سکیں تو ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئیت درست آئیت کے مصداق وزیر اعظم پاکستان نے عوام کو ریلیف دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ ہوش رباہ علانہ آتا ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے کی ہیں پٹرول سستہ کیا بجلی سستی کی اس کے بعد صحت کارڈ جو ہے اس سے پہلے ملا لوگوں کو اور سلسلہ جا رہی ہے ملنے کا جیسے بھی ملتان کے لوگوں کو نہیں ملا وہ آج کسی سے بات ہو رہی تھی اچھا پھر صحت کارڈ کے حوالے سے کچھ مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں ان پہ بھی حکومت کو ان ایشیوز کو اڈریس کرنا چاہیے تو یہ ہم آپ کو صحت کارڈ کے حو حوالے سے بھی ایک تفصیلی وی لاغ ہم کر رہے ہیں جس میں آپ کو مکمل طریقہ کار وضاحت کے ساتھ ہسپٹل میں کھڑے ہو کے جیسے آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں بلکل اسی طرح ہم صحت کارڈ کے حوالے سے کہ ہمارا ایک نمائندہ ہسپٹل جائے گا اور وہ صحت کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا کاؤنٹر کیسے ڈیل کرتا ہے جو سٹیٹ لائف کا کاؤنٹر انچورنس کا وہاں پہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ ٹوٹل ہم چیز آپ کو بتائیں گے اچھا اس کے بعد یہ سیت کارڈ کا ہو گیا معاملہ پھر یہ جو دو اعلانات بڑے جو ہے نا امپورٹنٹ تھے جو وزیر اعظم نے پیچھلی تقریب میں کیا سب سے اہم تو نوجوانوں کو جو آسان اکسات کی صورت میں کرزے کی صورت میں پیسہ ملنے والا ہے اس کی جو ہے بہت زیادہ اہمیتر بہت سے لوگ ہمیں فون کر کے اور میسیجز کے ذریعے کمنٹس کے ذریعے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کرز جو ہے کس اندازہ میں ملے گا کیسے ملے گا تو وہ بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ ایک اس کی کیا شرائط ہیں باقیدہ فارمز بینکس کے آپ کو دکھائیں گے تو بہرحال یہ ایک ویڈیو ہم نے تیار کروائی ہے جس میں آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کریانہ مرچنٹ کے پاس جا کے وہاں سے سودا سلف لیں گے کیسے آپ کو میسیجز رسیب ہوں گے اور کس طرح آپ پیمنٹ کریں گے اور کیا سلسلہ ہوگا سارا جو سبسیڈی آپ کو وہ بسیکلی دکان دار کو نہیں وہ آپ کو دی ہے سبسیڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے اور وہ کیسے لی جا سکتی ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اس سوالے سے اگر ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم باقاعدہ معلومات ہر قسم کے آپ کو فراہم کریں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کی وجہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ ہم اسی حوالے سے حکومت کی جو ریلیف پیکجز ہیں ہم اس پہ سلسل تواتر کے ساتھ ہم ویڈیوز دیں گے آپ کو جن میں آپ کو یہ پتا چل سکے گا کہ کہیں حکومت پاکستان کی یہ اعلانات دھوکہ یا فراڈ تو نہیں ہے تو اس میں جو آپ کو یعنی تمام معلومات اور تفصیلات ملنے والی ہیں اور آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام معلومات اس حوالے سے جو عوام کو جو سہولیات مل رہی ہیں وہ خالی علانات ہیں یا واقعی مل رہی ہیں تو یہ ہم وضاحت کے ساتھ آپ کو بتانے والے ہیں اپنے اگلے وی لاؤگز میں بھی جی سر آپ نے دو کلو حبیب بھی لیا ہے جس کا ریٹ تین سو نڈین میں ہے سات سو اٹھنوی رپے دو کے دی دال چنلی ہے ون کے دی ایک سو باسٹھ روپے دی اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے دی دو سو دو تیتی دو سو دو چھے آٹھ ستائی چھے آٹھ ستائی ڈیو سولہ ساتھ ساتھ جی سب دیکھنا کونو کی میسج آیا دیکھو جی میسج آئے گا چھے ہنسوں کا آپ کو کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے مجھے بتانا ہے یہ میسج آگی آپ ایسی بتا رہے گا اوٹی بھی بتائیں گے نا بھی ایک آمن 75 سیونٹی نائن ہے یہ آپ کو دو سو پینسٹھ روپے سبسٹی ملی ہے اس میں چھے سو پچانویں روپے آپ نے مجھے دینے یہ آپ کو میسج بھی آگیا کہ آپ نے کیا کیا پرچیز کیا ہے کتنی سبسٹی ملی ہے آپ یہ احساس راشن کی طرف سے آپ کو سبسٹی ملی جائے یہ فائیونڈرد میں نے دیو مجھے آپ نے دیو ایک منٹ ہے آپ دے مجھے چھے سو پچانویں روپے یہ ان کا ٹوٹل کی بیل کتنا بنا تھا ان کو ٹوٹل ان کا بیل بنا جی نو سو ساٹھ روپے سا چھیک ہے جس میں انہوں نے دو کلو گھی لیا ہے ایک کلو دال چنہ لی ہے اور ان کو دو سو پینسٹھ روپے سبسٹی ملی ہے دال اور گھی پر جی چھیک ہے باقی فیسے ان کے پاس پیننگ پڑے ہیں جب بھی یہ گھیلی چینی دالیں پرچیز کریں گے ان کو تیس پرسنٹ سبسٹی ملتی دے گی ابھی ہو رہا ہے سب دو دن مذید دی ہے پھر کہ جو رہا ہے میں اس شروعی کا تعلق��요 اکی بار میں اکی چلو دل دی ہے تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھی گا اور اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ موسیقی